ویورز اشوریہ رائے کی طلاق میں سب سے بڑا ہاتھ جیا بچن اور اس کی نند شویتہ بچن کا ہے ان دونوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہر کام میں دخل اندازی اور اشوریہ کے ایکٹنگ کے کریئر کو روکنے کے لیے اور دوسرا کچھ اشوریہ کے بولڈ سینز جو کہ کچھ موویز میں تھے وہ بنے وجوہات اسلام علیکم ویورز میں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج ہم بتانے جائیں گے کس طریقے سے اشوریہ رائے کو ڈائیووز تک لاکر کھڑا کر دیا اور اس میں کس کس کا عمل دخل تھا کن کن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا کچھ تو اشوریہ کی اپنی بھی غلطی تھی اشوریہ شروع سوی جیسے ایکٹنگ میں تھی اور ان کے کچھ شادی کے بعد جب تک وہ فلمی کیریئر انہوں نے نہیں سٹارٹ کیا تو وہ شادی بہت اچھی ٹھیک جا رہی تھی جیسے ہی کیونکہ ان کے ساس سسر بھی انہیں فلموں سے روکتے ہی تھے کہ آپ نہیں کرو کام اور جب اشوریہ نے کام کرنا فلموں میں شروع کیا تو ایک فلم میں ان کے کچھ بولٹ سینز تھے رتک روشن کے ساتھ جیسے دھوم ٹو میں اس پہ اعتراضات اٹھائے گئے کیونکہ وہ کلوز مومنٹس تھی اور اس کے علاوہ ایک اور فلم تھی اے دل مشکل میں اشوریہ اور رنبیر کپور کے کچھ بولٹ سینز تھے تو اس پہ بھی اعتراضات اٹھائے گئے اور یہ چیزیں ساری چیزیں جو ہیں جیا بچن اور ابیشیک بچن کو بھی قابل قبول نہیں تھی کہ ان کی بہو اس طریقے کے سین کرے اور موویز میں آئے لیکن اشوریہ چاہتی تھی کہ وہ اپنا فلمی کیریئر ختم نہ کرے اور اسی طریقے سے جو اس کی نیند ہے شیویتہ بچن اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اس کی ڈائیووز ہو گئی اور اس نے سارا بلیم اشوریہ پہ ڈال دیا اس نے بولا کہ میری ڈائیووز کرانے میں اشوریہ کا کردار ہے جو کہ ایک بڑا نیگٹیو ایمپیکٹ تھا اشوریہ کے اوپر جیہ بچن کی طرف سے انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے میری بیٹی کا گھر خراب کیا تو یہ ایک بہت بڑا بلیم لگایا گیا تو دوسری طرف رنبیر اور اشوریہ آپس میں بہت پیار محبت بہت خوش رہ رہے تھے لیکن ان کی دخل اندازی نے یہ سارا کام خراب کیا ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اور روز روز کی لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر اشوریہ اب اپنی بیٹی کے ساتھ علیدہ رہ رہی ہے اور معاملات کو کوشش کر رہی ہے خوش اسلوبی سے سیٹل کرنے کی لیکن ڈائیووز کی باتیں چل رہی ہیں ابھی تک آفیشلی اس کپل نے اناؤنس نہیں کیا ڈائیووز کا اور اس میں رادھیہ بھی بہت پریشان ہے بیٹی اشوریہ کی وہ بھی سوچ رہی ہے یہ کیا ہو گیا کن حالات سے گزر رہی ہے وہ اپنی مام کو حوصلہ دے رہی ہے وہ بھی اچھی سمجھدار بچی ہے اور دوسرا جیسے کچھ ایونٹس پہ ہم نے ریسینٹلی دیکھا امبانی کا کلچر ایونٹ تھا اس میں اشوریہ اکیلی آئی اپنی بیٹی کے ساتھ اور کوئی برڈے پارٹی تھی وہاں پر بھی وہ اکیلی گئی اور اسٹار سپورٹس کا ایونٹ تھا وہاں پر ابیشیک اکیلے گئے اور اس کے علاوہ ایک کیارہ ایڈوانی کی جو شادی کا ایونٹ تھا ریسیپشن کا صدارت ملوترا کے ساتھ اس ایونٹ میں بھی جو ہے ابیشیک اکیلے گئے تو یہ کپل اب ساتھ میں نظر نہیں آ رہا تو یہ ساری جو ہے ان کا بریک اپ ہونے جا رہا ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے مزید ویڈیوز میں بناتا رہوں گا امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تھینکیو بائی